ام اکرام صاحبہ لکھتی ہیں کہ حیض کی حالت میں بچیوں کا مدرسے میں قرآن کریم پڑھنا کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوحاب اللہم حدایت الحق و السواب پوچھی گئی صورت میں بچیوں کا حالت حیض میں عورت کا قرآن پڑھنا ناجائز و حرام ہے صرف معلمہ قرآن پڑھانے والی کے لئے مخصوص انداز میں پڑھنے کی اجازت ہے صدر الشریعہ مفتی امجد علی آزمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے یہ سب حرام ہے معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرنے میں کوئی حرج نہیں بہار شریعت جلد اول حصہ دوم صفحہ نمبر تین سو اناسی واللہ اعلم از و جل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم